بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آج کا یہ ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس می لاغ میں میری کوشش ہے کہ میں حالیہ جو پاکستان میں ڈیجیٹل ورڈ میں جو ڈیجیٹل پاکستان میں مزید ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں چند روز قبل دو تین دن پہلے کی بات ہے وزیراعظم پاکستان نے ایک بہت اہم اعلان کیا جو بہت سے دنوں سے متوقع تھا اور جس کے بارے میں میں نے بھی متعدد بار اپنے حلقوں میں جہاں جہاں بات پہنچا سکا پہنچائی وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا سیکٹر جو نوجوانوں کا ایک بہت بڑا نمبر ایک گروپ نوجوانوں کا وہ اس ڈیجیٹل ورڈ میں ہیں اور فری لانسرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں شاید وہ نمبر ہمارا دنیا کے ٹاپ لیول کے جو ممالک ہیں ان میں ہے نمبرز میں بہت بڑا نمبر ہے اس کے لیے آج سے چند سال پہلے جب میں ایک کنونشن سینٹر میں ان کا ایک پروگرام ہو رہا تھا اس میں گیا تو یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ جو بچے بچیاں جو یوتھ یانگسٹر ہمارے فری لانسرز میں اپنا کام کرتے ہیں اور وہ جب باہر والوں کے لیے کام کرتے ہیں دیفنیٹلی انہی نے صحیح ڈالرز میں پاؤنڈز میں پیسے آنے ہوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے ان کو پیسے وہ نہیں مل پاتے کہ ان کے پاس آفیشل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں نے کیونکہ میں فائنس کمیٹی کا ممبر تھا وہاں پر فائنس کمیٹی میں ہم نے یہ بات اٹھائی اور الحمدللہ جب ہم نے سٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا سیکٹری فائنانس کو بلایا اور آئی ٹی کے سیکٹری کو بلایا تو وہیں پر ہم نے یہ فیصلہ کیا اسی دن کہ آئندہ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی یہاں تک سٹیٹ بینک نے کہا کہ ہر شہر میں ایک نومینیٹڈ بندہ سٹیٹ بینک کا ہوگا کہ کسی برانچ میں کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کو دیکھ سکے بڑا اچھا عمل تھا اسی طرح آج ای تجارت کی بات ہو رہی ہے اور ای تجارت ایک ایسا پورٹل بنایا گیا ہے کہ جس پر فری لانسرز جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جو بچے بچیاں لیجیٹی میٹ کام کریں گے ڈاکومنٹڈ ایکانومی میں آئیں گے اور وہ اپنے آپ کو پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو ہے اس سے ریجسٹر کرائیں گے تو ان کو انکم ٹیکسٹ میں زیرو پرسنٹ کنسیڈر کیا جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے یانگسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی پچاس سٹارٹ اپ کے لیے یہ میں اگین جو یوتھ کے لوگ آنا چاہتے ہیں آگے جو سٹارٹ اپس ہیں کامیاب سٹارٹ اپس کے لیے ایک بلین روپیز ہر سال انہوں نے جو سپیشل لون کی شکل میں ان کو دیا جائے گا اس پر بھی تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جو کہ آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت اچھی نوید ہوگی اور جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان جو کل کا پاکستان ہے اس میں یہ بچے بچیاں ایک بہت بڑا رول ادا کر سکیں گے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے نوجوان بے روزگار ہونے کی بجائے ایک عزت کی روزگار میں ہوں گے اور وہ ماں باپ بڑے بھائی یا کسی بھی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے اوپر نہیں بلکہ جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ آج دنیا میں بچے جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور وہ اچھا ایک روزگار بنا کر اور اس سے اپنی تعلیمی اخراجات جو ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہماری یوتھ کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے میں امید کرتا ہوں جیسا کہ میری کوشش رہی اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی یوتھ امپاورمنٹ کے لیے وومن امپاورمنٹ کے لیے میں اور میرے تمام رفقہ اکار جو ہیں ہم سب مل کر کوشہ ہیں کہ ان کو امپاورمنٹ دے جائے اور آنے والے وقت میں ان کے پاس ایک ایسی خودمختاری ہو کہ فیننشلی وہ زیادہ سے زیادہ سٹرانگ ہو میری گزارش ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کرنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو جو آج تک میں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملے اور اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ یہ پیغام جہاں تک پہنچ سکے یہی میرا عظم ہے تینکیو وری مچ ڈیجیٹل سینیٹر کی جانب سے آپ کو اللہ حافظ موسیقی